دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آپ بھی سوچتے ہی ہوں گے کہ ہمارا دیش ابھی تک ایک اچھا ائر لائنر ائرکرافٹ ڈیویلپ کیوں نہیں کر پایا ہے ہم ابھی بھی اپنے ائر لائنر ائرکرافٹ کے لیے دوسری دیشوں کے اوپر کیوں ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم اپنے ائر وکس ائرکرافٹ اور ائر ریفیولنگ ٹینکرز کے لیے بھی دوسری ائرکرافٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں دوستو ہمارے دیش میں بھی ایک لائی ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کو بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا جسے کی این ایل کا سارس ائرکرافٹ کہا جاتا تھا لیکن یہ ائرکرافٹ اتنا سکسیسفل نہیں ہو پایا اور اس میں بہت ساری پرابلمز بھی آئیں اس کا اب ایک سارس مارک ٹو ائرکرافٹ ہی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے آج کس ویڈیو میں ہم ان دونوں ائرکرافٹ کے بارے میں بات کریں گے کیوں سارس مارک ون ائرکرافٹ سکسیسفل نہیں ہو پایا اور کیوں یہ ایک سفید ہاتھی بن کر رہ گیا اور کیوں سارس مارک ٹو ائرکرافٹ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا تو سب سے پہلے این ایل کے سارس مارک ون ائرکرافٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں این ایل کا سارس اے کرافٹ ہماری دیش کا سب سے پہلا ملٹی پرپلس سیولین اے کرافٹ ہے جو کی لائٹ ٹرانسپورٹ کیٹگری کا اے کرافٹ تھا جسے کی نیشنل ایرو سپیس لیبرٹریز این ایل نے ڈیویل کیا ہے دوزر سولہ میں اس کے بارے میں ریپورٹ کیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے لیکن فیبری ٹو تھو سیونٹین کو اس اے کرافٹ پروجیکٹ کو پھر سے شروع کر دیا گیا تھا دوزر انیس میں اس پروجیکٹ کے لیے فائنانس منسٹری نے شہ ہزار کروڑ کی فنڈنگ اپروو کی تھی تاکہ اس اے کرافٹ کو پرڈیوس کیا جا سکے نائنٹی ایٹ اس کو دوران سرچ کانسل نے این ایل کو ایک سیولین ٹرانسپورٹ اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک فیزیبیلٹی سٹڈی کرنے کا کام دیا تھا اس اے کرافٹ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اے کرافٹ ڈیویلپ کیا جا سکے جو کی بہت سستہ ہو اور جس کی مدد سے ہم انڈیا میں ایک ٹرانسپورٹ اے کرافٹ منفیکچرنگ انفیسٹر تیار کر پائیں اور ایک ایسا ایکو سسٹم بنا سکیں جس سے ہم ایسے اے کرافٹ کو آسانی سے ڈیویلپ کر سکیں اور اس کے ایمپرووڈ ورجر میں بنائے جا سکیں 1991 میں اس پروجیٹ کو رشیہ کے ساتھ ایک کلائبریشن میں شروع کیا گیا تھا لیکن تب سوویج یونین کے ختم ہو جانے کے کارن رشیانز کے پاس پیسہ نہیں بچا تھا اور وہ اس پروجیٹ سے پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد 1998 میں اس پروجیٹ کا کام پھر سے رک گیا تب امریکہ نے ہمارے میں پر سینکشنس لگا دیئے تھے کیونکہ ہمارے دیش نے نیوکل ٹیسٹ کیے تھے اس کے بعد سارا اس پروجیٹ کو 1999 میں پھر سے سینکشن کیا گیا اس کی پہلی فلائٹ کو مارٹ 2001 کو سیڈیول کیا گیا تھا لیکن اس کی فلائٹ اور ڈلے ہو گئی اور اس کی فلائٹ 2004 میں پہلی بار ہوئی اس کا اوریجنل ڈیزائن میں اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ 6100 کلوگرام ہونا تھا اور اس کا میکسیم پیلوڈ ویٹ 1232 کلوگرام ہونا تھا اور اس کی ہائی پروز سپیڈ 600 کلو میٹر پر آر ہونی تھی اور اس کا 6 گھنٹوں کا انڈریس ہونا تھا جاننے کہ یہ 6 گھنٹوں تک بینہ ریفیولنگ کے اڑ پاتا اور اس کا میکسیم فلائٹ ایلٹیٹوڈ 12 کلو میٹر کا ہونا تھا اور اس کا شارٹ ٹیک آف اور لینڈنگ ڈسٹنس تقریباً 600 میٹر کا ہونا تھا اور اس کا میکسیم ریٹ آف کلائم 12 میٹر پر سیکنڈ ہونا تھا اگر یہ ایک کرافٹ 19 پیسنجرز کو لے کر اڑتا تو اس کی رینج 600 کلو میٹر ہوتی اور اگر یہ 14 پیسنجرز کے ساتھ اڑتا تو اس کی رینج 1200 کلو میٹر ہوتی اور اگر اس میں 8 پیسنجرز سفر کرتے تو اس کی رینج 2000 کلو میٹر ہوتی اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کو اڑانے کے لیے پر کلو میٹر ہمیں صرف پانچ روپے کا خرچہ ہی آتا اس کی ارینڈل ڈیزائن میں اس ایک کرافٹ کے ایمٹی ویٹ جانے کے بینہ کسی پیسنجر کے اس کا ایمٹی ویٹ 4125 کلو گرام ہونا تھا لیکن جو اس کا پہلا پروٹ ٹائپ بنائیا گیا اس کا وجن 5118 کلو گرام تھا جو کی ارینڈل ڈیزائن سے بہت زیادہ تھا اس کے وجن کو کم کرنے کے لیے اس کے اگرے پروٹ ٹائپ کو کمپوزٹ میٹریلز کے ساتھ بنایا گیا تھا جس کی مدد سے اس کا وجن 400 کلو گرام تک کم کیا گیا تھا اس کے پہلے پروٹ ٹائپ کا وجن اس کی ڈیزائن سے 900 کلو گرام زیادہ تھا اس ایک رافٹ میں دو کینیڈین پریڈین میٹنی ٹربو پروپ انجس لگائے گئے تھے جو کی پوشر کنفیگریشن میں کام کرتے تھے اس کے بعد 2016 میں نیشنل ایرونوٹکس لیمٹیڈ نے اس ایک رافٹ کے اوپر کام کرنا بند کر دیا کیونکہ 2013 کے بعد اس ایک رافٹ کو کوئی بھی فنڈنگ نہیں ملی تھی جو انجینئرز اس کے اوپر کام کر رہے تھے انہیں باقی کے پروجیکٹس کو سائن کر دیا گیا جن کی امپورٹنس زیادہ تھی 2016 میں ایسا ریپورٹ کیا گیا تھا کہ انڈین گورنمنٹ اس ایک رافٹ پروجیکٹس کو پھر سے شروع کرنے جا رہی ہے 2017 میں اس ایک رافٹ کے پھر سے کنفیگر کیے گئے پہلے پروٹ ٹائب کو انڈینئر فورس کی ایک رافٹ اور سسٹم ٹیسٹنگ اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا تھا جس نے اس ایک رافٹ کے اوپر کچھ لو سپیڈ گراؤنڈ رنز کیے تھے اس کے بعد 2018 میں ایک اپگریڈ سارس ایک رافٹ نے اپنا ہائی سپیڈ ٹیکسی ٹرائل کیا تھا اس کی پیسنجر کیرنگ کپیسٹی کو 90 پیسنجر سے کم کر کر 14 سیٹ وڑا ایک رافٹ بنا دیا گیا تھا اس ایک رافٹ میں ایمپروڈ ایویونکس رڈار لینئر ونگ فلاپ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم انجن فلاپ ایکوئیٹرز اور فلائٹ کنٹرول سسٹم لگا ہوا تھا اس کا ایویز پروڈ ٹائپ پہلی بار 2018 میں اڑا تھا اس ایک رافٹ نے ایچیل کے ائرپورٹ سے اڑان بھری تھی اور یہ تقریباً 40 منٹ کے لیے اڑا تھا اس ایک رافٹ کے اوپر بہت سارے سوال اٹھنے لگے تھے کہ یہ ایک رافٹ صرف ایک سفید آتی ہے اور اس ایک رافٹ پروڈیٹ کا کوئی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ایک رافٹ میں بہت ساری پروڈیمز ہیں جس کے کارن اس ایک رافٹ کو انڈین ایر فورس نہیں لینا چاہتی اور اسے اپریٹ نہیں کیا جا رہا اس ایک رافٹ پروڈیٹ کی اس بات کو لے کر بھی الوچنا ہوئی تھی کہ ہم اجادی کے بعد اور اس ایک رافٹ پروڈیٹ کو اتنے لمبے سمجھ سے شروع کرنے کے بعد بھی اچھی طرح بنا نہیں پائے ہیں اور اس لئے ہمیں دوسرے دیشوں سے ایک رافٹ کرنے پڑ رہے ہیں ایک دیشی ایک رافٹ نہ ہونے کے کارن دی آر ڈیو کو اپنے اے وارکس بنانے کے لیے بھی ویدیشی ایک رافٹ کا سہرہ لینا پڑا تھا وہیں اگر ہمارے پاس ایک ایسا ایک رافٹ ہوتا جسے دی آر ڈیو استعمال کر پاتی تو ہم اپنے اے وارکس کے لیے انہی ایک رافٹ کا استعمال کرتے اور بہت جلد ہم اپنے اے وارکس کے معاملے میں بھی سیلف رلائنٹ ہو جاتے اس کے بعد دوزر انیس میں اس ایک رافٹ کے لیے چھہزار کروڑ کی فنڈنگ ریلیز کی گئی تھی تاکہ اس ایک رافٹ کی پڑکشن کو شروع کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی این اے ال کو بھی اس ایک رافٹ کے امپروڈ ورجن کے لیے سرٹیپیشن مل گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی این اے ال اس ایک رافٹ کے ورجن کو بھی 0.9 ٹنز تک کم کرنے میں کام جاب ہو گئی تھی اس کے بعد اب ہماری امید اس ایک رافٹ کے مارک ٹو ورجن کے اوپر ہے این اے ال نے ایک ایسے ایک رافٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے جسے سارس مارک ٹو کہا جائے گا یہ اس ایک رائنر کا 90 سیٹر ورجن ہوگا یہ ایک رافٹ ایک 19 سیٹر ویرینٹ ہوگا گورنمنٹ نے اس ایک رافٹ کے لیے کلیرنس اور فنڈنگ دے دی ہے اور این اے ال نے اس کی اوپر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے این اے ال کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ایک رافٹ کی بیسنگ ٹیسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی سرٹیفکیشن اگلے چار سالوں میں ہو جائے گی اگر سارس مارک ٹو اے کرافٹ کو اچھی طرح ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے تو یہ اے کرافٹ ہمارے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا ایسا کہا جا رہا ہے کہ سارس مارک ٹو اے کرافٹ کی پرڈکشن دوزر چوبیس میں شروع ہو جائے گی اور دوزر چوبیس میں ہی اس اے کرافٹ کو انڈینئر فورس میں ڈیکٹ کر لیا جائے گا انڈینئر فورس نے اے ال کے ساتھ پندرہ ایسے اے کرافٹ خریدنے کی کمیٹمنٹ کی ہے جسے کہ ٹروپ مومنٹ وی آئی پی ٹرانسپورٹ اور سپلائی رولز کے لیے استعمال کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ انٹرنیشنل اے کرافٹ کے ساتھ بھی کمپیٹ کر پائے گا اس اے کرافٹ کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ اس کی لوگ ایکسیشن اور آپریٹنگ کاؤسٹ اور ہائی اے کرافٹ پرفارمنس ابیلٹیز ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں پہلے سے موجود سب ہی اے کرافٹ کے مقابلے زیادہ ایڈوانس ٹکنالوجیز لگی ہوں گی اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کے ڈیویلپ ہونے کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس اے کرافٹ کے بن جانے کے ساتھ ہمارے دیش میں انہیں اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم بن جائے گا جس کے ساتھ ہم اسے بڑی کپیسٹی والے اے کرافٹ کو بھی ڈیویلپ کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش نے ریجنل پیسنجر کنیکٹیویٹی کے لیے اینیل کو ایک نائنٹی سیٹر ویرینٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے فیزیبیلٹی سٹڈی کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ ایسا اے کرافٹ ڈیویلپ کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ نے بھی اپنی اڈان سکیم شروع کی ہے تاکہ اے ٹرائیول کو سبی کے لیے ایکسیسیل بنایا جا سکے اور اسے سستہ کیا جا سکے اس پروگرام کے انڈر ہمارے پورے دیش کے سبی ریجنز کو اے کنیکٹیویٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جانا ہے اور ہمارا سارا سی اے کرافٹ اس پروگرام کا ایک بڑا حصہ بن سکتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس فر واجنگ دس ویڈیو جائے ہندو من دمات